خلق نور نبیه من نوری و خلق بعدہ کل شئی من نوری و جعلہ سببا لخلق المخلوق والصلاة والسلام على من قال الا انا حبیب اللہ و انا حامل لبائی الحمد یوم القیامة تحتہ آدم فمن دونہ و انا اول شافع و اول مشفع يوم القیامة و انا اول من يحرک حلق الجنہ و یفتح اللہ لی و یدخل نیہا و معی فقراء المؤمنین و انا اکرم الابلین والاخرین على اللہ تعالی و لا فخرا و من قال و من مات فی حب آل محمد مات مؤمنم مستقملل ایمان و من مات فی حب آل محمد جعل اللہ قبره مزار ملائکت الرحمہ و من مات فی حب آل محمد مات علی السنة والجماع و علی آلہ اللذین قال لهم اصحابی کل نجوم و علی ازواجه و عطرته اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ صدق اللہ العظیم محترم اور مکرم بھائیو دوستو بزرگو یہ میرا اپنا گھر ہے اور آج جو الفاظ میں ادا کروں گا وہ شاید کہ میں جس طرح بیان کرنا چاہیے نہ کر پاؤں کیونکہ جب ان کی باتیں یاد آتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا یاد آتا ہے یقین جانیے ابھی تک دل نہیں مانتا ہے اور مجھے ایک دوست ملے کل کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جس وقت غسل دیا جا رہا تھا چہری کی طرف میں نے دیکھا تھا لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے نیکوں کی علامت ہوتی ہے بادلوں نے سایہ کیا موسم تھنڈا ہو گیا اور اس موسم نے گواہی دی کہ کوئی اللہ کا پیارا جا رہا ہے اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ مواف فرمائے آج میں کچھ رب کی رحمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میرا رب فرماتا ہے پاک قرآن میں میرے رب نے انسان کو مخاطب بنا کے فرمایا او انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے رب سے مغرور کر دیا ہے کیا چیز ہے تیرے اندر ہے جا تُو ہے سیت کیا ہے تیری کون سی شیئے نے تجھے انسان رب سے دور کر دیا ہے اور رب کون فرمایا پھر رب پہ کل کریم صرف رب نہیں کہا فرمایا او انسان رب نہیں ہے سیت بھی دیکھ اور رب کو بھی دیکھ بڑا کرم فرمانے والا ہے پھر بھی دور ہو گیا تُو بڑا کرم کرنے والا رب ہے بڑے بڑوں کو بخش دیتا ہے بڑے بڑے گناہگار جب سجدہ ریز ہوتے ہیں رب بخش دیتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش جو مغفرت کر دیتا ہے اس کے در پہ آ کے دیکھ اس کے در پہ اپنی پیشانی کو جھکا کے دیکھ وہ بڑا کریم رب ہے وہ کرم کرتا ہے مہربانی کرتا ہے پھر بھی دور بھاگتا ہے سرہ سوچ غور کر کس رب کے در سے بھاگتا ہے کس رب کے در سے دور ہوتا ہے فرمائے یا ایوہال انسان ما غرقہ بے رب پہ کل کریم کریم رب سے بھاگتا ہے کریم رب سے دور ہوتا ہے آ ذرا پیشانی کو جھکا اور رب سے مانگ جھولیاں رب بھرے گا اور ایک جگہ پہ میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے نا میرے رب کے بارے میں فرمائے یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں چودہ سو سال پہلے میرے مصطفیٰ کی زبانِ اقدس سے الفاظ نکلیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس طرح پڑھنا مشکل ہے نا میرے بھائی سننا بھی مشکل ہے لیکن اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو دل میں الفاظ اتریں گے خدا کی قسم میں ایک بات اور کروں کسی مفتی عالم شیخ الحدیث شیخ التفسیر کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے نکلے ہوئے الفاظ میں اثر ہے فرمائے انہ ربکم فرمائے بے شک تمہارا رب کئی جگہ پہ میں یہ حدیث پاک پڑھ چکا ہوں شاید سیکھنے جگہ پہ سنا چکا ہوں گا فرمائے بے شک تمہارا رب یہ بھی فرما سکتا تھا انہ ربا بے شک رب نانا میرے مصطفیٰ نے فرمائے تمہارا رب تاکہ دل کو تسلی ہو کے ہمارا بھی کوئی ہے فرمائے بے شک تمہارا رب حیون کریم زندہ ہے کبھی موت نہیں آئے گی اور فرمائے کرم فرمانے والا ہے کریم ہے یستہی من عبدہی اذا رفع یدیہی ان یربدہما سفرہ جب بندہ جھولی پھیلاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اس رب کی بارگاہ میں تو وہ رب فرماتا ہے میرا بندہ ہو کے میری چوکٹ پہ آ کے میرے در پہ آ کے میرے دروازے پہ آ کے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دنیا داروں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کو چھوڑ کر پڑیروں کو چھوڑ کے سیاستدانوں کو چھوڑ کے زمیداروں کو چھوڑ کے بڑے بڑے سیٹھوں کو چھوڑ کے دنیا والوں کو چھوڑ کے میری چوکٹ پہ آ کے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پلاند کرتا ہے یہ بندہ پھر جائے تو جائے کہاں میری بارگاہ میں آنکھے ہاتھ اٹھاتا ہے میں رب ہو کے قریم ہو کے رمال ہو کے رحیم ہو کے بندے کو خالی پڑھتا دو نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوہ بندے اس طرح پہ آنکھے چھولی پھیلانا تیرا کام ہے وہ رب چھولی پھر کے واپس صبح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری وہ مالک صرف اپنوں کو نہیں جو نہیں مانتا رب کو انہیں بھی عطا فرماتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے بغیر کسی مہمان کے تھانا نہیں کھاتے ہیں بڑی بڑی مرخن غزائیں ہوں چاہے جتنا جتنا جنابے والا پر تقلق کھانے ہوں جب مہمان کے ساتھ کھایا جائے تو رب حساب نہیں لے گا حضرت ابراہیم مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کھانا اس وقت نہیں کھاتے جب تک مہمان کو نہ ڈھونڈے آج ایک دن ایسا آیا حضرت ابراہیم مہمان کو ڈھونڈنے گئے میں جلدی میں بات کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میں عرض کر سکوں وقت بہت کم ہے آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایک دن ایسا آیا مہمان کو ڈھونڈنے گئے ایک بابا ملا اسے لے آئے گھر میں اور کھانا سامنے رکھا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کریں وہ بابا کہنے لگا میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں میں تو مانتا ہی نہیں خدا کو تو خدا کا نام کیسے لوں فرمایا کہ اچھا خدا کو نہیں مانتا تو میں تو خدا کے نام پہ کھلا رہا تھا خدا کا نام نہیں لیتا تو میں کھانا نہیں کھلا ہوں گا اس نے کہا میں چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں خدا کا نام نہیں لوں گا فرمایا پھر اٹھ کے یہاں سے چلا جا وہ بابا اٹھ کے چلا گیا میرے رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کلام فرمایا فرمایا وہی فرمائی فرمایا خلیل میرے بندے کو بھیج دیا ہے اٹھا دیا ہے کھانا نہیں کھلائے میرے بندے کو عرض کی مولا وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں یہ تو بندہ کہتا ہے فرمایا کہ خلیل بات سن عمر کیا ہوگی اس کی عرض کی مولا اسی سال کے لگ بھگ تو ہوگی عمر فرمایا کہ اوہ خلیل ذرا سوچ میں رب نے اسی سال اسے کھلایا پلایا اور ایک دن بھی اس کا کھانا نہیں روکا اور تُو نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا جا اسے منا گیا خلیل اٹھے ڈھونڈ رہے ہیں بندے کو پہاڑ چڑھ رہا ہے آواز دی اللہ کا بندہ روک بندہ روک گیا کہ آجا میرے ساتھ کھانا تھا کہا نام نہیں لگا خدا کا کہا نا لینا نا لینا نام لیکن آجا کھانا کھا میرے ساتھ کہا تھوڑی دیر پہلے اتنی ساخت الفاظ اور اب اتنی نرم لہجہ بات کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہا کہ بندے کیا بتاؤں جس رب کو تُو مانتا نہیں ہے نا اس رب نے وہی کی ہے میرے بندے کو منا کے لیا اسی سال میں نے بھی تو کھلایا بلایا ہے جب بندے نے یہ سنا اس نے میرے خلیل اللہ کے سامنے کہا اے اللہ کے خلیل بات چھنئے جب رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں بھی رب کو گواہ بنا کے اور آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے بھی رب کا بندہ بنا لی بسم اللہ بڑی کھانا کھایا میرے بھائی وہ رب صرف اپنوں کو نہیں جو نہیں مانتے ہونے بھی کھلاتا ہے ایسا کریم ہے ماغرہ کب رب کل کریم بندے اس کریم رب سے کہاں بھاگے گا کدھر جا رہے ہیں کس چیز نے بھگایا تمہیں اور کب تک بھاگے گا آخر موت ہے نا کب تک بھاگے گا کہاں تک جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بتایا اللہ رب العزت نے وحی کے سبب اسے بتا دیا تیری ایک ہزار سال عمر ہے عبادت چھوڑ دی اس نے ہزار سال عمر ہے میری نو سو سال نافرمانی کرتا ہوں آخری جو سو سال رہے گا نا اس میں میں پھر عبادت کر لوں گا نو سو سال اس نے جناب وہ نافرمانی کی آخری ایک سو سال رہ گیا اس نے پھر سوچا میں نوے سال گناہ کر لیتا ہوں آخری دس سال میں اللہ کی عبادت کر لوں گا نوے سال پھر اس نے گناہ کیے آخری دس سال آیا پھر سوچا آخری سال میں عبادت کر لوں گا آخری سال آیا پھر سوچا آخری مہینے میں عبادت کرلوں گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت وہ آیا اس کا وقت آ گیا موت آ گئی لیکن اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی میرے بھائی موت اس کو ہزار سال کی خوشکبری ہوئی پھر بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی مجھے اور آپ کو تو ایک لمحے کا پتہ نہیں ایک لمحے کا پتہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موت کے لیے جب آنے لگے پہلے قاسد بھیجنا عرض کیجی حضور قاسد بھیجوں گا ایک دن آئے اور کہا آپ کی روح قبض کرنے آیا فرمایا کہ موت کا قاسد بھیجنا تھا تو نے قاسد نہیں بھیجا اس نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی حضور موت کے قاسد تو بھیجے ہیں آپ نے توجہ نہیں کی آپ کے سامنے اتنے جنادے اٹھے یہ میرے قاسد تو تھے کمر جھک گئی یا یہ میرا قاسد تو ہے یا سفیدی آگئی یہ قاسد تو ہے اور کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چاہتا ہوں زیادہ آپ کو دے جاؤں آپ سنتے جائیں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ تخت پہ بیٹھے تھے ممبر پہ بیٹھے تھے اور سامنے عوام بیٹھی تھی آپ خلیفہ وقت ہیں آپ نصیت آموز جملے فرمار ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا لا تنسا موت کا یا عمر اور میں آؤ عمر موت کو مت بھول آپ خلیفہ وقت ہیں اور بڑی بہادری ہے خلیفہ وقت اور وہ بھی عمر جیسے خلیفہ جن کے درے سے سارا عالم چھراتا ہے کفر پہ لڑا تاری ہوتا ہے جب عمر درہ اٹھا کے باہر نکلتے ہیں تو بڑے بڑے دلیر بھی راستے بدل جاتے ہیں اور وہ عمر میرے محبوب نے فرمایا جس عمر جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان راستہ بدل جاتا ہے شیطان تبدیل جس عمر سے شیطان جرتا ہے آج اس عمر کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو کے نصیت کرتا ہے یا عمر لا تنسا موت اپنی موت کو مت بھول حضرت عمر رضی اللہ تعالی ناراض نہیں ہوئے آج کے کوئی ہوتا اگر تو وہ تو درے مروا مروا کے حال خراب کر دیتا آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے فرمایا ہو نا جوان بات سن تیری بات مجھے بڑی پسند آئی آج کے بعد روزانہ 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 میرے دربار میں آ کے مجھے یہ نصیت کیا کر یہ خلیفے کے یہ وقت کے سردار تھے میرے دربار میں آ کے سب کے سامنے مجھے نصیت کیا کر اور یہی الفاغ لا تنسا موتہ کیا عمر عمر موت کو مت بھول فرمایا کہ یہ آ کے مجھے نصیت کیا کر وہ روزانہ آتا اچھا فرمایا نصیت کیا کر اور ایسے نہیں مہینے کے بعد وظیفہ بھی دوں گا تنخواہ بھی دوں گا اس بات کی وہ روزانہ آتا نصیت کرتا مہینے بعد آپ اسے تنخواہ دیتے آپ اسے وظیفہ عطا فرما دیتے وقت گزرتا رہا وقت گزرتا رہا ایک دن فرمایا آج کے بعد تیرا آنا ختم تیری ڈیوٹی ختم پریشان ہو گیا وہ سائن کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بیادبی ہو گئی ہے فرمایا کہ نہیں بیادبی نہیں ہوئی تیری اب ضرورت نہیں رہی اس نے کہا وہ کیا بجا آپ نے اپنی داڑی مبارک سے اب آپ نے سمجھنا ہے بہت سارے بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھنے والے آپ نے اپنی داڑی مبارک سے ایک سفید وال الگ گیا اسے دکھایا فرمایا کہ اب نصیت کرنے والا میرے پاس آ گیا ہے اب تیری مبارک کے اندر سفید بال آ گئے کمر میں نقاعت آ گئی کمزوری آ گئی لیکن پھر بھی موت یاد نہیں آئی پھر بھی نہیں آئی اور یقینا میں کہتا ہوں اس زندگی میں خدا کہو کے دیکھئے اس زندگی میں حسن بسری رحمت اللہ تعالی آپ کا مجھے توبہ کا واقعہ یاد آ گیا پر بڑا نصیت آموز واقعہ ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ توجہ سے سماعت کریں تو بہت ساروں کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے یا ہم کیوں آتے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کچھ لے کے جائیں یا صرف سور سن کے صرف ہم جنابے والا وہ کچھ ایسے ابھی ناتخانی ہو رہی تھی کچھ الفاظ ایسے بھی آئے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئے ہم سن کر یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لے کے بھی جائیں جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں توجہ کر کے بیٹھیں اور یہ نصیت آموز باتیں کچھ اگر مل جائیں اچھی لگ جائیں تو عمل کر لینا میرے لیے سب کچھ یہی ہے میرے آنے کے قیمت وصول ہو گئی اگر کسی ایک نے عمل کر لیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ بڑے امیر کبھی بڑے امیر انسان ہیں بڑا پیسہ ہے آپ کے پال بڑا مال ہے بڑی جہداد ہے اور آپ بڑے حسین اور چمیل ہیں خوبصورت بھی ہے پیسہ بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے شہرت بھی ہے آپ نکل جاتے ہیں بازار میں اور بازار میں جا کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ تقسیم کرتے ہیں غریبوں کو پیسہ باٹتے ہیں حق داروں کو پیسہ دیتے ہیں مال دیتے ہیں حجتیں پوری کرتے ہیں ضرورتیں پوری کرتے ہیں ایک دن آپ نکلے ایک حسینہ پہ نظر پڑ گئی ایک عورت پہ نظر جم گئی اور تختے رہ گئے دیکھتے رہ گئے بڑی خوبصورت عورت تھی آپ نے نظر اٹھائی نظر چھکی نہیں چہرے پہ جم گئی نظر اور تختے رہ گئے عورت نے جب دیکھا نا نظر اٹھائی اور دیکھا کہ حسن میری طرف دیکھ رہا ہے تو عورت بولی اس کی الفاظ سن کے ذرا دل میں بٹھائیں عورت بولی اما تستہی حسن حیاء نہیں آتی حیاء نہیں آتی حضرت حسن بسری بولے ممن میں اتنی جہداد والا میں اتنی مال والا پیسے والا بینک بیلنس والا حصہ چھوڑا چھوڑا میں کسے آیا کروں کسے آیا کروں کونے جسے میں کرتا ہوں کسے آیا کروں میں عورت عام عورت نہیں تھی میرے بھائی الفاظ سنیے جب انہوں نے پوچھا ہے ممن کسے آیا کروں میں کسے آیا کروں ارد ارد و لمن یعلم خاہنت کسے آیا کریں کسے آیا کروں جو آنکھوں کی شیا diskut جا آنکھوں کی خیانتو کو جانتا ہے جو آنکھوں کے پیھکاوے کو جانتا ہے جب آنکھ اٹھتی ہے پیکتی ہے وہ جانتا ہے جب آنکھ اٹھ کے ماں کا تیدار کرتی ہے محبت چھو سے بھی جانتا ہے آنکھوں کی شانتوں کو جا جانتا ہے اور وہاں تقفی فی صدور اور دلوں میں چھپے ہوئے راز کو جا جانتا ہے اس خدا سے حیاء کی بات کر رہی ہے حضرت احسن بزری فرماتے ہیں کہ میں دل پہ اثر تو ہوا لیکن اس کا حسن ہی تھی تھا کہ میں پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اس نے پوچھا کیا چیز اچھی لگی میں نے کہا مجھے تیری جو آنکھیں ہیں یہ سب سے زیادہ پسند ہیں اور ان کی وجہ سے تجھ سے محبت ہو گئی آپ یہاں ٹھہریے میں گھر جاتی ہوں ہو سکتا ہے تیرا کام ہو جائے وہ عورت گھر چلی گئی گھر چلی گئی اور گھر جا کر تھوڑی دیر کے بعد یہ حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہیں کھڑے تھے ایک لونڈی آئی اس نے ہاتھ میں تھال اٹھایا ہوا ہے اوپر کپڑا ہے جیسے آپ نے کپڑا اٹھایا نہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جن آنکھوں کی تعریف کی تھی نکال کے اس نے بھیج دی حسن تجھے آنکھیں پسندتی تیرے پاس آگئی ہیں اور ایک پرچی لکھی تھی ایک پرچی لکھی تھی جس پہ لکھا تھا حسن ما اریدو عینن یافتاتیلو بسابا بہا آدن اس پرچی پہ لکھا تھا یہ الفاظ لکھے تھے اوہ حسن مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت رہی جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی ایک انسان کوئی مارت کوئی نوجوان رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے ان آنکھوں کے مجھے کوئی ضرورت رہی یہ آنکھیں تیرے پاس آگئی ہیں آپ فرماتے ہیں میں وہی پہ آنکھوں میں عشق آگئے میں رونے لگا اور وہی پہ داری مبارک کو پکڑ کے ہلایا اپنے آپ کو اور کہا حسن حیاء کر فرماتے ہیں حسن حیاء کر تجھ سے تو عورت بڑھ گئی تجھ سے تو عورت آگے چلی گئی حیاء کر ساری رات روتا رہا رب سے معافی مانگتا رہا کہتے صبح ہو گئی جب صبح ہوئی نہ تو کہتے ساری رات رب سے معافی مانگی میں نے کہا جیسے نے تیری خاطر آنکھیں نکال کے بھیجوا دی اس سے تو معافی مانگی صبح جب اس کے دروادے پہ پہنچا لاش اٹھ کے جا رہی تھی عورت کی لاش اٹھ کے جا رہی ہے فرماتے میں نے نماز جنادہ پڑھا اور رات کو سویا وہ خواب میں اور ہوتا گئی میں نے کہا مجھے کوئی نصیت کرو اس نے نصیت کی اِذَا خَلَوْتَا فَذْكُرِ اللَّهِ حسن جب علاہدہ ہونا تب اللہ کا ذکر کیا کرو لوگوں کے سامنے تو سارے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اللہ کو یاد سارے کرتے ہیں جب علاہدہ ہو اکیلے ہو تنہا ہو رب کو یاد کیا کر رب کو یاد کیا کر تو محترم حضرت حسن بسری فرماتے ہیں تب کے بعد آج تک کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی کوشش کی ہے ہو جا کے انسان ہونے کے ناتے کوشش کی ہے توبہ کر لی ہے گناہوں سے تو یقیناً میرے بھائی یہ صرف مرد نہیں عورتوں میں بھی اللہ کی نیک اور اللہ کی متقیہ بندیاں ہوتی ہیں اور بلکہ میں ایک اور آقا علیہ السلام کے دور کی ایک عورت کی بات کر کے بات ختم کر دوں گا میرے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آگیا آقا غلطی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی گناہ سرزد ہو گیا حضور حد قائم فرمائیے مجھ سے غلطی ہو گئی زنا ہو گیا پیت میں بچا ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ جا جب بچہ پیدا ہو جائے نا تب آنا چلی گئی گئی بچہ پیدا ہو گیا محبوب کی بارگاہ میں بچے کو گود میں لے کے آگئی ہے حقا آپ نے فرمایا تب بچہ پیدا ہوا آپ کی بارگاہ میں آگئی ہوں حد قائم فرمائیے میرے محبوب نے فرمایا بچہ ابھی چھوٹا ہے جاؤ اس کو دودھ پیلاو تو کچھ بڑا ہو جائے تب آنا وہ عورت پھر چلی گئی بچے کو اٹھا کے جس وقت عورت آئی نہ الفاظ سمات کیجئے گا توجہ کیجئے گا آپ جس وقت عورت آئی بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بچے کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے روٹی کا ٹکڑا ہے بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے میرے محبوب کے بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی آقا میرے بچے کو دیکھئے نظر آ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے اپنے آتوں سے روٹی کھا لیتا ہے میری اب ضرورت نہیں بچے کو آقا حد قائم فرمائیے تو میرے محبوب نے اس وقت پھر اس عورت پہ حد قائم فرما دی حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس عورت کا دل تو دیکھیں نا اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے محبوب کے پاس آئیے عورت ہے لیکن آج مرد ہو گئے اس قام میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر کس بات کا مرد ہے حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی بارگاہ میں آئے تحرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کیجئے گناہ ہو گیا غلطی ہو بھی پاک کیجئے گھر میں پہنچ گئے رب سے معافی مانگتے رہے تین دن بعد پھر آگئے دل کو تسلی نہیں ہوئی آقا تحرنی مجھے پاک کیجئے غلطی ہو گئے یہ خطا ہو گئی معافی مجھے پاک کریں میرے محبوب نے برمایا گھر جا معافی مانگ رب سے پھر واپس پلٹ گئے تین دن معافی مانگتے رہے تیسری بار پھر معبوب کے پاس آگئے تحرنی یا رسول اللہ آقا پاک کیجئے مجھے میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوب نے دیکھا کہ پھیجتا ہوں پھر آجاتا ہے پھر بھیجتا ہوں پھر آجاتا ہے آخر بات کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا ubsาyti 선생님 وقا اے بندے تجھے میں بھیجتا ہوں پھر آجاتا ہے پھر بھیجتا ہوں پھر آجاتا ہے آپ بتا کیس چیز سے پاک کروں کیا ہوگئے کیا غلطی ہوئی خطا ہوئی من اس زینہ آقا مجھ سے زینہ ہو گئی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ہے نوجوانوں کے لئے ایک درس دے رہا ہوں نوجوان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت بڑا درس ہے اگر آپ سماعت کریں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں میرے بھائی اپنے جسم کو پاکیزہ رکھیں اپنے اندر کو پاکیزہ رکھیں اپنے باہر کو پاکیزہ رکھیں اپنے ظاہر کو پاکیزہ رکھیں اپنے باطن کی حفاظت کریں اور باطن کی حفاظت بہت بڑی حفاظت ہے اور جب غلطی ہو گئی نا باطن ناپاک ہوتا ہے پھر پاک نہیں ہوتا ہے میرے پاس بہت ساری ایسی گفتگو ہیں لیکن مجھے دس منٹ صرف دیئے گئے میں ان دس منٹ میں گفتگو کلوز کروں گا حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ نوارج کرتے ہیں آقا منت زینہ زینہ سے پاک کیجئے میرے محبوب نے ورمہ دیکھیں اس کو یہ نشے میں تو نہیں ہے نہیں آقا نشے میں نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پرمیچہ مائز تجھے پتہ ہے زینہ کی سزا کیا ہے کیا ہے سزا جی آقا میں جانتا ہوں پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے شادی شدہ ہو پتھر مار مار اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں گھر والے بھی ہوتے ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو برا سمجھتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور اپنے دشمن بھی ہوتے ہیں آقا جانتا ہوں سب پتھر مارتے ہیں نہیں ہے آقا میں اس عذاب سے ڈروں یا پھر جہنم کے عذاب سے ڈروں جس کے بارے میں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیلی حمین سے پوچھا جبرائیل بتا جہنم کا تذکرہ سنا جہنم کیسی ہے عرض کے حضور سب سے اخف العذاب جو سب سے ہلکہ عذاب ہے نہ ہلکہ چھوٹا عذاب آقا جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہن آئے پہنے پہنے دیے جاتے ہیں جوتے آگ کے جوتے اور عام جوتے نہیں ہوتے ہوتے صرف پاؤں میں ہیں لیکن ان کی تپش ان کی حرارت اتنی ہوتی ہے یغلی من ہما دماغ ہوں اتنی حرارت ہوتی ہے اتنی تپش ہوتی ہے جوتے پاؤں میں ہوتے ہیں لیکن ان جوتوں کی وجہ سے دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے ہانڈی میں پانی اُبالتا ہے اب میں اس جہنم کی عذاب سے ڈرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جاؤ مائز کو جو ہے حد قائم کر دو اب حضرت مائز کو میدان میں لے گئے اور میرے محبوب مسجد نبوی میں تھے لیکن بے قرار ہے ادھر مائز کو پتھر مارے جا رہے ہیں ادھر میرے محبوب بے قرار ہیں کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں بے قراری کا عالم ہے کسی نے پوچھا حضور خود ہی حکم دیتے ہیں خود ہی بے قرار ہے تو میرے محبوب نے فرمایا وہ میرا عدل ہے اور یہ میری محبت ہے اور میرے آقا نے خود جنادہ پڑھایا واپس آئے کسی نے وہاں دانہ دیا تھا مائز نے زنا کیا ہے میرے محبوب وہی رک گئے قدم آگے نہیں پڑھایا فرحی رک گئے اور فرمایا کہ اوپن سے چک پوجا فرمایا میرے مائز نے خدا کی قسم قسمس پر رشک آتا ہے میرے محبوب نے جب فرما دیا نا میرے مائز نے تو بیڑے پار ہو گئے فرمایا میرے مائز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو دنیا کے سارے گناہگاروں میں دنیا کے سارے پدکاروں میں دنیا کے سارے سیاہکاروں میں دنیا کے سارے گناہگار لوگوں میں اگر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے فرمایا سب کی بخشش ہو جائے میرے مائز نے ایسی توبہ کی چھپ ہو جاؤ اب تانہ مت دینا میرے بھائی توبہ کر کے تو دیکھ وہ رب بڑا کریم ہے میں بات کو وہی لے کے آتا ہوں جو میرا موضوع تھا وہ رب بڑا کریم ہے کوئی توبہ کر کے تو دیکھے کوئی در پہ آ کے تو دیکھے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں گے پھر اس میں لطف اتنا ہے نا مزہ اتنا ہے زندگی میں تبدیل ہی آ جاتی ہے زندگی میں لطف آ جاتا ہے پھر اپنے بھی محبت کرتے ہیں پھر پرائے بھی محبت کرتے ہیں پھر جناب والا وہ ہمیں یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے جو ہے وہ عدب نہیں کرتے ہیں پھر بچے بھی ہاتھ چونتے ہیں والد ہیں جن کے ہاتھوں کو چوما جا رہے ہیں وہ بھی تو والد ہیں جن کے پاؤں کو بوسے دیتی ہے اولاد کیا ہے ان میں انہوں نے رب کو مانا ہے اور جس طرح ماننے کا حق ہے ویسا مانا ہے انہوں نے توبہ کی ہے جس بیٹے کے سامنے میں دو طرح کے والد کی جو ہے وہ کردار رکھوں ایک والد وہ ہے بچے کی آنکھ کھلی اور رات کو والد کو مسلح کے اوپر آسوں بہاتا ہوا دیکھا مجھے بتائیں اس بیٹے کے دل میں والد کی محبت آئے گی کہ نفرت آئے گی اور ایک والد وہ ہے اپنے بیٹے کو خود کہہ رہا ہے باہر جا کے بول دے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے محبت آئے گی کہ نفرت آئے گی تو میرے بھائی اپنا کردار ہم اچھا کر لیں تو اولاد بھی اچھی ہو جائے گی اپنا کردار سمار لیں تو اولاد بھی سمر جاتی ہے سب سے میری ایک عرض ہے آمیر بھائی نے گفت کو فرمائی اور بڑا پیارا خطاب کیا ہے قرآن پاکی آیات کریمہ پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور کچھ میں ناکش نے بھی عرض کی ہے ان چند جملوں پہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ہی یہ بچے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کہا کیا ہے یہ دیکھیں کہ بولا کیا ہے یہ دیکھیں کہ کیا بولا ہے اس پہ غور کریں اور اگر ہو سکے اگر ہو سکے تھوڑا سا لائف کے اندر تبدیلی لے آئیں اور پھر دیکھیں کہ لطف کیا ہے مزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین